ہیلو دوستو میں ہوں شان کسان کی راویڈو چنل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ٹو فوڈی کے بارے میں جو کسان بھائی گنہ گہوں مکہ جوار چاول دھان آدھی کی کھیتی کرتے ہیں وہ ٹو فوڈی کے بارے میں جرور جانتے ہوں اور ان میں سے بھی 80% لوگوں کو پتا ہوگا کہ ٹو فوڈی دو طرح کے آتی ہیں ایک گیس والی اور دوسری بینہ گیس والی لیکن ان دونوں کو لے کر ہمیشہ سے کسان بھائیوں میں کنفیوزن رہتے ہیں کہ کون سی گیس والی ہے اور کون سی بینہ گیس والی ہے اور جو کسان بھائی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو اس وڈیو کو پورا دیکھنے پر آپ کو ٹو فوڈی کا بیسک نولیج سامان نگیان تو ملی جائے گا اب چینل پر پہلی بار آئے نئے مہنے سے ریکویسٹ ہیں کہ نیچے دیئے گئے لال کلر کے بٹن کو دبا کر پاسم لگی گھنٹی کو دبا دے جس سے آپ کو کھیتے سے جوڑی جان کریاں ملتی رہے گی اب دوستو زیادہ کیمیشٹری تو مجھے نہیں آتی پر سامائنے طریقے سے بتانے کے کوشش کروں گا کہ سب سے سرل بھائیوں میں کہوں ٹو فوڈی ہم کسان بھائیوں کے لیے کھیتوں میں اگرے انچائے خرپتوار کو ختم کرنے والی دوائی ہے جو کی گیہوں چاول گنہ مکہ جوار کی فصلوں میں چوڑی پتی کے خرپتوار کے خرپتوار کو ختم کرتی ہے اب اگر ادھر پڑھے لکھے یوہ کسان بھائی اسے گہرائی سے سمجھنا چاہے تو جو یہ گیس والی اور بینہ گیس والی دونوں دوائی ہوتی ہے یہ ٹو فوڈی ڈائی کلورو فنوکسک ایسیٹک ایسیٹ پر آدھارت ہوتی ہیں جسے ایتھائیل ایسٹر اور ڈائی میتھائیل ایمین سالٹ جیسے کیمیکل کنٹین کے ساتھ بنا جاتا ہے اب یہاں پر اگر گیس والی اور بینہ گیس والی ٹو فوڈی کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو دو نام یاد رکھنا ہوں گے پہلا ہے امین سالٹ اور دوسرا ہے ایسٹر اب یہاں پر امین سالٹ بینہ گیس والی ٹو فوڈی ہے اور ایسٹر گیس والی ٹو فوڈی ہے اگر یہ نام یاد رکھ نہیں پاؤ تو اس کی پرتیشت مطرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کون سی گیس والی ہے اور کون سی بینہ گیس والی ہے جیس وولی 2,4D کا ٹیکنیکل نام ہے 2,4D ایتھائیل ایشٹر 38% اور بینہ گیس وولی 2,4D کا ٹیکنیکل نام ہے 2,4D ڈائی میتھائیل ایمین سالٹ 38% اب ایک ہے 38% اور دوسری ہے 38% اب اسے یاد رکھنے کے لیے ایک ادھارن کے روپ میں مان لیتے ہیں کہ ایک باٹل میں 38% دوائی بھری ہوئی ہیں اور دوسری میں 38% بھری ہوئی ہیں یعنی کہ جس باٹل میں کم دوائی بھری ہوئی ہیں اس میں باقی گیز بھری ہوئی ہے اور جس میں ادھیک دوائی ہیں وہ صرف دوائی ہی ہیں تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہیں آپ کو اسے ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اب دونوں ٹو فوڈی کی قیمت اور ڈوش کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر بینہ گیز والی ٹو فوڈی ڈائی میٹھائل امین سالٹ اٹھان پتشت والی دوائی کو کمپنیاں تین فصلوں کے لیے ریکمینڈ کرتی ہیں گہوں گنہ اور چائے گہوں میں آپ اسے تیس دن کی فصل ہو جانے پر جب سبھی خرپتوار جمین سے باہر آ جائے اور اس سمیں مٹی میں نمی ہو تب آپ اسے چار سو سے پانچ سو ایمل دوائی کو ایک اکڑ میں ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ساتھ اسپریک کر سکتے ہیں جسے یہ فصل میں موجود چوڑی پتی کے سبھی خرپتواروں کو ختم کر دے گی اور اٹھاون پتشت ٹو فوڈی کا ایک لیٹر کا پیک تین سو پچاس روپے کے لگ بک مل جاتا ہے اسے آپ کسی بھی اچھی اور بوریسے بن کمپنی کا کھری سکتے ہیں اب گیس والی ٹو فوڈی کی بات کریں تو اس کا پورا نام ہے ٹو فوڈی ایتھائل ایشٹر 38 پتشت اس کا اپیوک آپ گہوں چاہول گنہ مکہ جوار کی فصلوں میں کر سکتے ہیں گہوں کی فصل میں آپ اسے بوائی کے تیس دن بعد خرپتوار ہو جانے پر جب مٹی میں نمی ہو تب اسے تین سو ایمل ٹو فوڈی کو ایک اکڑ ایریا میں ایک سو پچاس لٹر پانی کے ساتھ اسپریگ کر سکتے ہیں 38 پتشت ٹو فوڈی کے ایک لٹر کا پیک کی قیمت ہے دو سو اسیس سے تین سو روپے کے لگ بگ مل جاتا ہے یہ ابھی بتائی گئے فصلوں میں چوڑی پتی کے سبی خرپتاروں کو ختم کرتی ہیں ٹو فوڈی اسپریگ کرتے سمیں آپ کو بہت ساؤدھانیاں رکھنی ہوگی بھلے ہی اس کے دو جو ریٹ میں ادھیک انتر نہ ہو لیکن اس کے کام کرنے کے طریقے ایک دم الگ ہیں بینہ گیس والی 38 پتشت ٹو فوڈی کے اپیوگ میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ اسپریگ کرتے سمیں جہاں گرتی ہے وہیں کام کرتی ہے لیکن گیس والی 38 پتشت ٹو فوڈی کا اپیوگ بہت دھیان سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاں اسپریگ ہوتی ہے وہاں یہ گیس کے مادیم سے اپنے آس پاس کی کوئی دوسری فصل ہو تو اسے بھی ختم کر سکتی ہے اگر آپ کی گیہوں کی فصل کے پاس میں گیہوں کے علاوہ کوئی دوسری فصل نہیں ہے تو آپ بے جیجک گیس والی 38 پتشت ٹو فوڈی کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور ادھیک گیہوں کے پاس میں مٹر چنہ لسوں جیسی فصل ہو تو بینا گیس والی 38 پتشت ٹو فوڈی کا ہی اپیوگ کریں اور جو دوجھ آپ کو بتایا گیا ہے دوائی اتنی ہی ماطرہ ملے کیونکہ ادھیک دوائی ڈالنے پر آپ کی مکھی فصل پر بھی دوستو اور کسان رشتداروں کو شیئر ضرور کریں اور جن کسان بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سسکرائب کر لیں تو دوستو آج کی سوڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں نئے جان کاریوشن اگلے ویڈیو میں